بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ اللہ سے امید کرتی ہوں سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے خوش ہوں گے آئیے آج ہم ملکے بناتے ہیں چپلی کباب چپلی کباب کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ سے سب سے دھلے دیکھئے یہ دو کلو ہمارے پاس گوشت ہے جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے اس کے اندر ہم نے یہ میرے پاس چار سے پانچ سبز میرچیں یہ کیمہ دو کلو میرے پاس کیمہ اس میں چار سے پانچ میں نے سبز میرچیں ڈال لیا یہ چار سے پانچ میرے پاس تрамاتر تھے ان کو میں نے پہلے چھیلا پھر ان کا بیج ریموو کیا پھر ان کو باریک باریک کٹا اب اس میں ایٹ کر دیا اب میرے پاس یہ تین ادد پیاز تھے جن کو میں نے پہلے چھیلہ اچھے سے دوری ڈنڈے کے ساتھ ان کو مسئلہ پھر ان کا پانی نکال کے اب یہ خوشک ہو چکے ہیں ان میں ڈال دیا یہ چبلے کباب کا مسالہ بنا رہے ہیں یہ ایک چمچ ہمارے پاس اجوائن ایک سے ڈیلڈ چمچ ہمارے پاس اجوائن تھی یہ ہم ڈالیں گے یہ حازمے کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں اب یہ ہمارے پاس ہے پودینہ اور دھنیا مکس کٹا ہوا ایک گٹی جو پودینہ ہے یہ اس کے اس کو ہر کوئی یوز کر سکتا ہے جس کو گوشت حزم نہیں ہوتا یا پیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جائے تو یہ پودینہ کے چپلے کباب میں بہت اہم کھردار ادا کرتا ہے اور ہر انسان اس کو یوز کر سکتا ہے ہمارے پاس دو عدد انڈے ہے یہ دیکھئے دو انڈے ہم نے اس میں ڈال دیئے اب ہمارے پاس میدہ ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ایک چمچ یہ دو چمچ یہ تین چمچ اور یہ چار چمچ کھانے والے ہم نے اس میں ڈال دیا اب یہ ہمارے پاس ہے سرخ مرچ اس کو ہم نے ایک ٹی سپون اس میں ڈالا یہ ہمارے پاس سرخ مرچ تھی یہ ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس زیرے کا پورڈر ہے اس کو ہم نے ڈال دیا اب ہمارے پاس ایک چمچ دردلی مرچ ہے کوٹی ہوئی موٹی یہ ہم نے ڈال دی ایک کھانے کا چمچ ہمارے پاس دھنیا پورڈر ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور ہاف کھانے کا چمچ ہم نے نمک ڈال دیا آپ ہس پہ ضرورت اس میں ڈال سکتے ہیں دیکھئے اور یہ ہاف کھانے کا چمچ ہمارے پاس ہاف سے بھی کم تھوڑا سا یہ دیکھیں گرم مسالہ پورڈر ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا یہ ہمارے پاس ایڈ ہوگا اب یہ ہمارے پاس ہے چربی کا کیمہ جو ہم نے الگ سے کروائے یہ دیکھئے دو کلو ہمارے پاس وہ تھا اور یہ سات سے آٹھ بوٹیاں ہمارے پاس چربی کی تھی جو ہم نے اس کا کیمہ کروالیا یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مسال کوٹ کے اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو آپ چوپر میں تھوڑا سا چکر دے دیں اگر آپ مناسب سمجھیں نہیں تو ہاتھوں سے یہ اوپر سے نیچے اچھے سے مسنا جا سکتا ہے ایسے ایسے کر کے دیکھیں یہ خیرہ مکس ہوتا جا رہا ہے پہتی کمال بنے گا ہم اس کو چار سے پانچ منٹ اچھے سے مسل کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں دونوں ہاتھوں سے یا ایک ہاتھ سے جیسے آپ کو ایزی لگے دیکھیں ابھی ہم اس کو اچھے سے مسل کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس میں کیا ایڈ کرنے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہمارے پاس کالی مرچ ہے اب ہم یہ ایڈ کریں گے اس میں یہ ون سپون ہمارے پاس کارن فور پورڈر ہے اور ہاف سپون اور بھی ڈالیں گے یہ ان کو جا کرنے میں خلپ کرے گا دیکھیں ہمیں اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ان کو یہ کجان کر کے پھر چار سے پانچ منٹ کے بعد آپ کو دکھاتا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مسل لیا آپ اس کو دیکھیں یہ دیکھیں مسالہ اس میں یک جان ہو چکا ہے اور ہمیں لگتا ہے تھوڑا سیس میں میدہ اور جائے گا ایک سپون جتنا اور جائے گا ہمارے ساتھ رہیے اب ہم اس کو یک جان کر کے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فریزر میں رٹھ دیں گے ڈھک کے ہمارا مکسر تقریباً تیار ہو چکا ہے آپ چاہیں تو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں چھوڑ دیں اگر آپ کو چلتی ہے تو آپ تازہ تازہ بھی ان کو تل سکتی ہیں اب میں اس کو میں فریزر میں رکھوں گی آدھا گھنٹہ دیکھئے دیکھئے ماشہ اللہ ماشہ اللہ جیسے اس کو شیپ دینا چاہیں گے اس کی شیپ ہو جائے گی ہمیں اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے دیکھئے آدھے گھنٹے کے بات ہمیں اس کو نکال لیا اب ہم اس کے کباب بنائیں گے یہ ہمارے پاس پانی ہے یہ دیکھیں اس میں آئس بھی تیار رہا ہے چھوٹے چھوٹے اس کے کولنگ برکیارت کے لیے تھوڑا سا ہاتھ ڈپ کریں گے اور اس طرح یہ اٹھائیں گے اس کو ایسے گولائی میں ایک سے دوسرے ہاتھ میں کنوائٹ کریں ایسے تھوڑا سا دو تین دفعہ بس پھر اس کو گولائی میں بنا کے کباب تیار کر لیں میں کباب تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہم نے ایک طرف گھیئی چڑھا دیا ہے جیسے یہ گرم ہوتا ہے اس میں آپ کو تل کے دکھاتے یہ دیکھئے یہاں پہ ہمارے کباب بن رہے ہیں جب مکمل ہوتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھئے ہمیں اس میں کباب ڈالا چپلی کباب اب ہم ایک دوسرا ڈالیں گے انشاءاللہ یہ دیکھئے وہاں اور ڈالیں گے انشاءاللہ یہ دیکھئے ہم نے تین ڈال دیئے ہیں جیسے یہ بنتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جیسے یہ ایک طرف سے ہم اس کے سائب چینج کر لیں گے یہ دیکھئے اس شیب میں کباب آجا گا آپ سائز اپنے مطابق بنا سکتی ہیں بڑا چھوٹا یا بہت بڑا یا اس کو کوئی شیب دینا چاہیں تو شیب پر سے بھی آپ کو شیب دے سکتی ہیں دیکھئے ہم اس کے سائب چینج کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن ماشاءاللہ یہ سائب چینج ہو گئی جیسے یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں آپ کو دکھتے ہیں باقی ہم بنا کے فریزر میں ہم فریز کر لیں گے جیسے کسی کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے سکون جانا ہوتے ہیں ہزبین کو لنچ باکس دینا ہوتے ہیں یا کچھ نہیں اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس فریز ہو کیونکہ دو کیلوں ایک ساتھ نہیں پکایا جا سکتے ہمارا کوئی بزیز تو نہیں ہے گھر میں بھی اٹھ کرنے وہ وقت ضرورت ہم ان کو بھی میں ڈال کے ان کو ترکے توکی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ یا بچوں کو لنچ میں کسی بھی طریقے سے ان کو دے سکتے ہیں دیکھئے ہمارے کمال کے کباب تیار ہو چکے جوسی نرم ماشاءاللہ سے میں ان کو توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ کمال بنے پڑے یہ دیکھئے ہمارے پاس تھا وہ ہم نے ان کو اس طرح کے کبابوں میں شفٹ کر دیا دیکھیں اب ہم ان کو فریز کریں گے ان کو باقی کو جب ہمیں ضرورت ہوگی بچوں کے لیے یا کسی کو بھی ضرورت ہوگی اچانک گیسٹ آ جاتے ہیں چائے کے ساتھ یا جیسے بھی آپ چاہیں مزددار کمال پیسٹ ہے بنائیے کھائیے اور خوش رہیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے السلام علیکم شک Amelia شکریه شکریہ شکریہ